بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے کیسی تنگی بہت کچھ اللہ نے سوچ دی اچھے کام کی طرف سے تنگ نہیں اچھا کام نہیں کرے گا صلاحیتیں ہیں لیکن کام سے ہی نہیں کرے گا مال ہے روتا رہے گا لیکن اللہ جس کو پسند کر لے جیب خالی بھی ہے کہتا ہے میرے جیسا دادسہ دنیا میں ہے اللہ کے رسول نے فرمائے جس کے پاس صبح شام کی خوراک کو کھانا ہو اور اس کو اللہ نے سید دی ہے اللہ نے پوری دنیا کے نعم کے اس کے دامن میں جمع کر دی ہمارے پاس کتنے دنوں کی خوراک ہے کبھی سوچا کسی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے علم اہل علم کی محبت جس دل میں آ جائے تو سو جائے اللہ سے راضی ہے دوسری نشانی اذا عرام اللہ بی اہل بیت خیرا ادخل علیہ بر رفق جس گھر کے اندر نرمی آ جائے اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کی نشانی اس گھر میں نرمی ڈال لیتے ہیں جن کے مزا جیسے بن جائیں خوش ہو جائیں رب راضی ہوگا تیسرا طریقہ یہ چھوٹی موٹی آزمائشی اور پکر اور غم یہ تھکاوٹ یہ بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے صحابی بیٹھے تھے اللہ کے سوال نے فرمایا جب اسی بات تو ایک شخص کہتا اللہ کے سوال مجھے تو کبھی ام ملدم بھی نہیں ہوئی سردرد بھی نہیں ہوئی فرمایا اٹھ جو یہاں سے اللہ جس کو پسند کرتے ہو اس پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے اور آزمائش دین کے مطابق آتی ہے فَإِنْكَنَ فِي دِينِ هِي صُوَادَ اگر دین مضبوط ہو تو اس کے مطابق ہے اَعْوَمُ الْبَلَى الْأَنْبِيَا سُمَّ الْأَمْسَلْ فَالْأَمْسَلْ سب سے بڑی آزمائشی انبیاء پہ آئی بلال سے کسی نے پوچھا بلال بڑی باتیں کرتے ہو مارے کتنی تم نے کھائی ہیں مسکرا کے کہتے ہیں تم بھی تو برطن دیتے وقت چیک کر دیو مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں اللہ نے بھی چیک کی آئے کہ یہ پکی مٹی ہے کہ کچھی ہے اللہ کو پسند آگی چوتھا تھا یہ تھا جسی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے ہر وقت کوئی آپ کو پسند کرے یا نہ کرے اگر آپ کے دل میں مومن کی خیر خائی ہے بغیر کسی تفریق نہ نفلی تأسف نہ زبالسانی تأسف نہ گیار تأسف صرف یہ ہے مومن ہے واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون آخی جس کے سینے میں خیر خائی ہے تمام مسلمانوں کے بلا تفریق خوش ہو جائے رب اس میں راضی ہے پانچمیر آخری نشانی جس شخص نے اپنے دل سے پوچھا آج دور بدل گیا لوگ کمرے میں جاتے سچ لگاتے ڈیسٹ آب کھولتے اور بڑی مشکل جا کے پتہ کرتے اچھا بینک میں یہ پڑا ہو آپ لیکٹوپ آئے پھر ٹیپ آیا اور پتہ نہیں گلیکسی اور آئی فون یہاں ہی دو چار انگلیاں گمائیں اچھا بی بینک میں صرف چھپن لگ پڑا چلو خیر کوئی بات نہیں ہے ایم سی بی میں چیک کرتے ہیں یہاں بیٹھے چیک کر سکتے ہو رب کے ہاں تیرا مقام کیا ہے من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فَلْيَمْضُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهِ پسند کرتے ہو کہ دیکھو میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے اس سے پوچھو